بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانوں کے آگے بھی پیش کر سکتے ہیں اور گھر میں بنا کر بھی خود بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چکن اچار گوشت آپ بھی لازمی ٹرائے کرنا اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم اچار گوشت کا مسالہ لیں گے جو شان اچار گوشت کا مسالہ ہم نے لے لیا ہے یہ ایک چمچ اس میں ایڈ کیا ہے سرکا سرکا یا لیمو کا رس اس میں ایڈ کریں گے اگر لیمو کا رس نہیں ہے تو آپ اس میں سرکا ایڈ کر لیں میں اس میں سرکا ایڈ کر رہی ہوں اور انہیں اچھی طرح مکس کر دیں گے پھر یہ ہری مرچیں لمبی لمبی لیں گے اور ان کو اس طرح سے ہاف ہاف کاٹ کر اس میں یہ مسالہ ہم اس میں بھر دیں گے اس طریقے سے مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح اس میں سب ایڈ کرنا اور ایسے اس کو بند کر لینا ساری مرچوں کو ایسے ہی ہم نے تیار کر کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزے کا یہ بن جاتا ہے اس کا یہ ہم بیف کا بھی اچار گوشت بنا سکتے ہیں اور چکن کا بھی بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو چکن کا بنا کے دکھاؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ بھی ایسے لازمی ٹرائے کرنا یہ ہماری مرچیں ہم نے اس طرح سے مسالہ بھر لینا ہے اور اس میں رکھ دینا ہے یہ ہم اس میں ایڈ میں ایڈ کریں گے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں پھر ہم نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم نے اوئل ڈالنا ہے اوئل اس میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں گے اوئل ڈال کے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا لسہ ندرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے یہ لسہ ندرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ اور جو ہم نے کوٹا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور تھوڑی در فرائے کرنا ہے کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں پھر ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن ہم نے دھوکے خوش کر کے رکھ لیا تھا جو اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں چکن کو ہم اس میں بہت اچھا سا فرائے کریں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اس میں ہم نے زیادہ چکن فرائے کرنا ہے پھر ہی اچھی ڈش تیار ہوگی یہ ہمارا چکن فرائے ہو رہا ہے تھوڑا سا بھاپ پر رکھ دیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھا سا فرائے ہو گیا ہے لسہ ندرک کے پیسٹ سے یہ چکن کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بہت اچھا فرائے بھی ہو جاتا ہے اس میں ہم پیاز ایڈ نہیں کریں گے اب اس میں دو ادھر ٹوماٹر تھے جو کاٹے ہوئے ہیں اس کے چھلکے ہم نے پہلے سے ہی اتار لیے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے اس ڈش میں ہم پیاز ایڈ نہیں کریں گے صرف ٹوماٹر ہی ایڈ کریں گے ٹوماٹر ہم چکن کے حساب سے ایڈ کریں گے اگر چکن ہمارا زیادہ ہے تو ہم زیادہ ٹوماٹر ایڈ کر لیں گے پھر اس میں ہم دھئیں ایڈ کریں گے دھئیں ہم نے ایک پیالی لے لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو مکس کریں گے پھر اس میں ہم مسالہ ایڈ کریں گے یہ شان کا مسالہ ہے شان اچار گوشت مسالہ جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ اس میں ایک چمچ ہی ایڈ کریں گے اور باقی ہم نے مرچوں میں بھی استعمال کیا ہے وہ بھی ہم بعد میں اس میں ایڈ کر دیں گے پھر ان کو مکس کریں گے ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے دہن کا ہی پانی جو اس میں سے نکلے گا وہ ہی اس میں چکن گل جائے گا پھر ہم اس کو بھاپ پر رکھ دیں گے یہ بھاپ پر رکھ دیا ہے اب ہم دس منٹ بعد اس کو دیکھتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں یہ ہمارا چکن تیار ہو گیا ہے اور ٹوماتروں کو ہم اس طرح سے اچھی طرح میش کر لیں گے اوائل ہمارا علیدہ نکل آیا ہے اور ہمارا دہن کا پانی خوشک ہو گیا ہے یہ بہت ہی آسان سی اور لذیذ سی ریسپی ہے اور جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہم اچھی طرح اس کو ٹوماتروں کو میش کر لیں گے اور اس کی گریوی تیار ہو جائے گی پھر اس میں جو مرچیں ہم نے تیار کی تھی وہ اس میں اینڈ میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھاپ پر رکھ دیں گے مکس کریں گے اس کو آپ بھی اس ٹیش کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا اور خود بھی ٹرائے کرنا پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم بھاپ پر رکھ رہے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری یہ ڈش تیار ہو گئی ہے اس کا اویلہ لیدہ ہو گیا ہے اور چکن ہمارا اچھی طریقے سے گل گیا ہے اور مرچیں بھی ہماری صحیح تیار ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا اس کا کلر آیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ڈش آؤٹ ہو گیا ہے بہت اچھی سی اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت اچھا یہ تیار ہو گیا ہے آپ اسے چپاتی کے ساتھ یا خمیری روٹی نان کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ڈش تیار ہو جاتی ہے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کول میں پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ